مدرسہ ایڈوکیشن بورڈ سپریم کورٹ کے ریٹائر جرد جسٹس روہنٹن نریمن نے کہا کہ سپریم کورٹ کو سیڈیشن اور یوے پی کو رت کر دینا چاہیے روہنٹن نے کہا کہ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ معاملے کو سرکار کے پاس نہ بھیجویں ایسا کرنے سے ہندوستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ایک سو اسی میں ایک سو بیاسی رینگ سے اٹھ سکتا ہے اوپر سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو بیمار ہونے کی وجہ سے ایمز میں داخل کرائے گیا منموہن سنگھ کو فلحال ڈاکٹروں کی دیکھ بھال میں رکھا گیا کانگریس کے نیشنل سیکریٹری پرناو جھا نے ٹویٹ کیا کہ سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے افواہوں کو بتایا بے بنیاد ملک میں کوئلے کی قلت کی وجہ سے پیدا ہونے والے بہران کو موڈی حکومت نے غیر ضروری بحث دیا قرار ساتھی سرکار نے دعویٰ کیا کہ کوئلہ سپلائی میں کوئی کمی نہیں بجلی بھی نہیں جائے گی پرحلات جوشی نے نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بارش کی وجہ سے کوئلے کی کمی ہو گئی یہ اتنا بیانک نہیں جتنا میڈیا میں بتایا ہے جا رہا مہندر گڑ میں ایک دلت طالب علم گورو کی لاتھی ڈنڈے سے کی گئی پٹائی گورو ہسپتال میں علاج کے دوران ہی دم توڑ گیا ملزم دلت لڑکے کو درمیان میں پانی پلاتے رہے تاکہ جلد موت نہ ہو دیوی جاگرن کے موقع پر گورو اور روی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا بنا لنچنگ کا سبب پولیس نے کئی لوگوں کے خلاف قتل مقدمہ درچ کرتے ہوئے گرفتاریاں کر دی ہی شروع راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی وادرا کی قیادت میں کانگریس کے ایک وفد نے صدر رامنات کوئن سے کی ملاقات لکھنپور کے واقعے پر مرکزی وزیر عجی مشرا کو برطرف کی جانے کا کیا مطالبہ کانگریس کے رہنماؤں نے لکھنپور واقعے کی تفصیلات صدر کے حوالے کرتے ہوئے اس معاملے کے عدالتی تفصیش کا بھی کیا مطالبہ مرکزی وزیر عجی مشرا کے بیٹے کی گرفتاری کے باوجود لکھنپور کھیری کے کسانوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا انہوں نے گرفتاری کو ناصرف ریڈ کارپیٹ گرفتاری دیا قرار اساتھی مطالبہ کیا کہ عشیش مشرا سے نیاز سختی سے کی جائے پوشتاج کسانوں کی آخری ارداس میں شامل ہوئے راکیش ٹکایت نے حکومت کو پھر دی وارننگ کہا عجی مشرا کو برخواست کیا جائے یا ان سے بی جے پی اور وزیر آزم لیں استعفاء بھارت میں کوئیٹ کے سبب بیشتر خاندان مالی مشکلات سے ہوئے دو چار روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے لوگ اپنے قیمتیں اساسے سونا اور منگل سودر بھی فروخت کرنے پر ہوئے مجبور رپورٹوں کے مطابق بھارت بظاہر کوئٹ سے ہونے والے مسائل سے نکل رہا لیکن بہت سے شہریوں کو مالی مشکلات سے باہر نکلنے کا نہیں مل سکا کوئی راستہ اسرائیل نے یوسفیہ کے مقام پر قدیم ترین مسلمان قبرستان کر دیا مسمار یہ قبرستان مسجد اقصہ کے بالقل قریب واقع میڈل ایسٹ مونیٹر کے حوالے سے بتایا گیا کہ قابض اسرائیلی حکومت کی ہدایت پر قبرستان کے قبروں کو بلوزر سے مسمار کیا گیا زیادہ تر قبریں 1948 سے 1966 کے درمیان ہولے والی جنگوں میں شہید ہوئے فلسطینی شہدہ کی ہیں کوئٹ کی سرکاری ایجنسی کونہ کے مطابق وزیر دفاع شیخ حمد جابیر العالصبہ نے کہا کہ اب خواتین کے لئے بھی فوج کے دروازے کھل گئے ملٹری سرویس میں سپیشلیٹی آفیسرز اور نون کمیشنڈ آفیسرز کے طور پر کروا سکتی ہے اپنا نام درج کوئٹی وزیر دفاع نے خواتین کے صلاحیتوں اور مشکل حالات میں خود کو ثابت کرنے کے اہلیت پر بھی کیا ہے اتمنان کا اظہار موسیقی